ہمارے وہ چالیس اور اس پہ اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دینا چاہیے اس کو انڈیپینڈل بند کر دیں ٹھیک ہے جو بھی اللہ پاک فیصلہ کرے گا وہ بہتر ہے لیکن ملک کو بچانے کے لیے اس پہ جو داگ لگا ہے نا اس کو مٹانا لازمی ہے ورنہ یہ ساری زندگی ایک رہے گا پاکستان کی واحد قوم کے اوپر ابھی تک کوئی ایسا داگ نہیں لگا پاکستانی قوم پہ یہ ہماری فوج ہے یہ ہماری فوج ہے اور اس کو اس طرح سے یہ ان پہ اوپر یہ نہیں لگنا چاہیے لہذا اس کو ختم ہونا چاہیے ہر حال پر فیصلے کو کلہ دم کرانا دینا چاہیے یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مشرف صاحب کا جنرل مشرف صاحب کو سزا سنائی کی ہے یہ ایک پوری سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ سنائی کی ہے یہ پلاننگ یہ انہوں نے کی ہے کہ باجوہ صاحب ہمارے جو ماشاء اللہ جنرل صاحب باجوہ صاحب ہیں ان کو ہٹانے کے لیے یہ ساری سیاسی بیان انہوں نے دیا ہے سیاسی سزا سنائی کی ہے کیونکہ مران خان صاحب کا اور باجوہ صاحب کا جو ذین ہے وہ آپس میں مل گیا ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے دونوں چل پڑے ہیں اور اس سے کافی فرق بھی نظر آ رہا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے باجوہ صاحب کو مران خان صاحب کو ہٹانے کی خاطر باجوہ صاحب ہٹیں گے تو تب مران خان صاحب بھی حکومت چھوڑیں گے اپوزیشن کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا غلط سوچ اور غلط خیال ہے مران خان صاحب اپنے پانچ سال پورے کریں گے جبکہ ہم نے لڑ جو انہیں سلیکٹ کی ہے نا وٹیں دے کے لائے ہیں یہاں پہ تو ان کو پانچ سال پورا کرنے دیں جب وہ پورا کر لیں پھر ہم ان سے سوال کریں گے کہ بھائی یہ آپ نے پانچ سال اقتدار میں رہے ہیں ہمیں جواب دیں یہ ہمارے سوال ہیں جب ایک بندہ ابھی اپنی جوب پہ جا رہا ہے تو ہم اس کو پہلے کیسے اس کے ساتھ سوال جواب کر لیں اس کو دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے اس کے ساتھ چلیں مران خان صاحب کو سیٹ سے ہٹانے کے لیے باجوا صاحب کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو ملازمت مدت ہے وہ ختم کی جائے تو باجوا صاحب کو ٹھیس بچانے کے لیے مشرف صاحب کو سزا سنائی جا رہی ہے کہ یہ دل ان کے فوج کے ٹوٹ جائیں کہ ہر جرنیل کے ساتھ یہی آل ہوگا یہ ہماری پاکستان کی فوج ہے کوئی مزاق نہیں ہے میرا تعلق نواز شریف پارٹی سے ہے مگر جو جس جج نے بھی سنایا میں نے رات کو خبریں دیکھی ہیں مطلب ہے اس پہ آئی لیٹ بھی ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی آئی لیٹ ہو رہا ہے اتنے سخت فیصلہ نہیں سنانا سے یہ تھا مطلب ہے ہوجاتی ہے انسان سے غلطی ہوئی ہے لال مسجد کا کیس ہوا ہے اور بہت سے انہوں نے جو انہوں نے کیے مطلب ہے بکتی والا کیس کیا ہے مگر اتنا سخت فیصلہ ہے نا وہ جج صاحب کو بھی سوچنا چاہیئے تھا یہ اصل میں پاکستان جو ہے نا اس کو توڑنے کی ساسیں ہو رہی ہیں لیبیا کا عشر دیکھ لیں عراق کا دیکھ لیں شام کا دیکھ لیں اپنا ہمارا پروسی ہے خوانستان اس کا حال دیکھ لیں ہمیں بہت دور اندیشی سے سوچنا چاہیئے پہلے پاکستان کا سوچنا چاہیئے ادارے اپس میں اگر اس طرح کے کلیش کریں گے تو عوام بیچاری کیا کرے گی اس کا کیا قصور ہے انہوں نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے جو فیصلے قانون کے مطابق ہوتے ہیں وہ تو قانون بہتر نظر سمتا ہے لیکن اس میں وہ جو قانون سے ہٹ کے باتیں ہوتی ہیں اس میں عوام کی رائع بھی اچھی اس کے لیے نہیں ہوتی ہے اور وہ حمایت کھو دیتے ہیں اور بہتر یہی ہے کہ جو قانون کے مطابق ہو مشارب کی خدمات بھی ملک کے لیے بہت زیادہ ہیں اور یہ نظریہ ضرورت کے تیات بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے اور اس نے ملک دشمنوں کے لیے بڑا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کام کیا ہے بہتر قانون جو کہتا ہے وہ تو اس پہ ہم بول نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ اس سے افالتو جو چیزیں ہیں جو انہیں لگائی ہیں یا کچھ کیا اس میں تھوڑی اتیات بڑھتے ہیں پتہ ہے نا یہ نون اور پی ٹی آئی کا ذکر چال رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں مگر یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی اور نون کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اس لیے کہ اس فیصلے کی وجہ سے ان کے آپس میں تناؤ بڑھ جائے گا اور اتصادم کرتے کرتے ایسی ایک آوات پھیل جائے گی جسے کنٹرل کرنا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے بھی عوام کے لیے بھی اور بہت سہدارے جو ہے نا وہ اکتباہ ہو جائیں گے یہ ہمارے جتنے آپ پوزیشن کے لیڈر ہیں یہ سب چور ہیں ان سے پوچھے نا انہوں نے اتنا پیسہ کھایا کرزے لیں ہیں کیوں لیں ہیں کیوں لیں ہیں وجہ کیا ہے مر رہے ہیں ابھی بھی تو نہیں لے رہے ہیں ابھی ہماری دیکھیں یہاں سے اسپورٹ بھائی تو نہیں جا رہی نا ادھر استعمال ہو رہی ہے مر تو نہیں باہر سے چیزیں تو نہیں آ رہی نا مرنے تو نہیں لگے نا یہ کرزے انہوں نے لئے ہیں اپنے بینک بیلنس بنائے ہیں اپنے انہوں نے فلیٹ بنائے ہیں ٹھیک ہے ان سے صاحب لیا جائے اب ہمارے جس صاحب نے یہ فیصلہ سنایا ہے وہ جس صاحب ہمارے اس وقت کیدھر تھے جب نواز شریف کو بہر بیج دیا ہے اس نے کہا اربوں کھربوں ڈالر ہمارے دینے ہیں اربوں کھربوں ڈالر اس نے ہماری عوام کے ہمارے ملک کے دینے اسے کیوں باہر جانے دیئے انہوں نے کیوں صولت دیئے ادھر اسپتال نہیں ہے اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو اپنے ملک میں اسپتال بناتا وہ بھی انسان ہے اور یہاں پہ رہنے والے بھی لوگ انسان ہی ہیں کوئی جانور نہیں ہم لوگ کیا ہم بیمار ہوں تو ہم باہر چلے جائیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اس کے پاس وسائل ہے اس نے چوری کی ہوئی ہے وہ چلا جاتا ہے اس کو کھانسی لگتی ہے باہر چڑتا ہے وہ چلا جاتا ہے ہم کدھ جائیں اگر اس کو عوام کا خیال ہوتا ہے ان لیڈروں کو زرداری صاحب کو نوازشریف صاحب کو اور جتنے ہمارے اکمران آئے ہیں اگر ان کو عوام کا خیال ہوتا ملک کا خیال ہوتا تو بھائی وہی اچھے اسپتال یہاں پہ بھی بن سکتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں بن سکتے سب بن سکتے ہیں ہم جاتے ہیں اسپتالوں میں لہنے لگ جاتی ہیں کیا کرے گریب آدمی ہماری مجبوری ہے ہم کدھر جائیں تو یہ جاتے ہیں انہیں بہار چڑتا ہے انگلینڈ چلے جاتے ہیں لندن چلے جاتے ہیں برطانیوں چلے جاتے ہیں ان کا علاج تو وہاں سے ہوتا ہے انہوں نے اپنی عوام کے لیے کیا کیا ہے ایک ہسپیٹل اچھا نہیں بنا سکے جس میں وشریف صاحبے بھی دو تین ماہ حوالات میں رہے ہیں تو ایک ہسپیٹل وہ اپنے میار کا نہیں بنا سکے کہ یہاں پہ بھی ایک انسان کا علاج ہو جائے یہ جو ہسپیٹل بنے یہ تو ہم جانوروں کے لیے بنے ہیں ہمیں تو یہ حکمران جانور سمجھتے ہیں کہ یہ جانوروں کا ہسپیٹل ہے ہم یہاں پہ علاج نہیں کرواتے انسانوں کے ہسپیٹل تو باہر یورپ میں بنے ہوئے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بھی حکمران آئے وہ اپنے ملک کی خاطر ہے یا اپنی عوام کی خاطر ہے یہ سب چور بیٹھیں ہیں سب چور ہیں میں کسی کو نہیں کہنا چاہتا نام لے کے یہ سب چور ہیں انہوں نے آج تک کوئی عوام کے لیے اچھا ہسپیٹل نہیں بنایا اچھا تعلیمی دارہ نہیں بنایا اچھے داروں کو اچھی سپورٹ نہیں انہوں نے کی داروں کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھایا اچھا تو میرے خلافہ اس کیس نکالے گا ٹھیک ہے تجھے مل لیتے ہیں اس کے بچوں کو اگوا کروا دیتے ہیں اس کو سزا سنوا دیتے ہیں یہ تو سب چور ہیں جب چور ہوتا ہے وہی بدماش ہوتا ہے شریف کبھی بدماش نہیں ہوتا